بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو کہ اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور یاد رکھو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ ان کو اس تماشے کی کھوچ ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہی سے ملتا ہے دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لئے پیدا کی تو یہ دکھ اور تکلیف اللہ تعالی نے کیوں پیدا کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے شکر کرو کہ اللہ تعالی نے دکھ کو پیدا کیا اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے یہی دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں یاد رکھنا یہ دکھ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لئے ہی ملتا ہے دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھام دیتا ہے یا چٹان کی طرح سخت اور کھردرہ بنا دیتا ہے کچھ دروازے ہمیں خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں زندگی بھر خود فریبی میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار تلخ حقیقت کا سامنا کر لے معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا بلکہ خود اچھے بن جانا ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے